اسلام علیکم حضرین اکرام میں ہوں آپ کا مذبان محسن شہداد مغل اور آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام امران خان صاحب جیل میں ہیں ان کی جو تحریک انصاف ہے اس کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے ان کا جو بلے کا نشان ہے وہ چھین لیا گیا ہے اس سب کے باوجود امران خان صاحب کا اٹیچوٹ آج بھی ویسا ہی ہے کہ he feels like winner اور وہ اپنے آپ کو ابھی بھی winner فیل کر رہے ہیں اور وہ کہا کرتے ہیں کہ وہ صرف کوئی بھی جب بھی میدان میں اترتے ہیں تو وہ جیتنے کے لیے اترتے ہیں ہارنے کے لیے اترتے نہیں ہیں تو وہ واقعی اسی طرح چل رہے ہیں اور ابھی تک اسی طرح ہی چل رہے ہیں کہ وہ بس ایسی فیل کر رہے ہیں کہ وہ جیتے ہوئے ہیں انتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ان کا اٹیچوٹ جو ان کی گزشتہ روز صحافی سے ملاقات ہوئی اس سب کے باوجود وہ آج بھی ویسے ہی ہیں اور سیٹیسفائی ہیں اسی بات کا ابھی تک جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو ابھی تک اس بات کے خدش ہے اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کو خدش ہے کہ پی ٹی اے کو بھی اور بھی کنٹرول کر لو لانکہ اس سے ایدا کیا ہو سکتا ہے تو اس سب کے باوجود ناظرین اکرام اب بات یہ ہے کہ پنجاب میں پنجاب میں آپ کو دو تین ایسے میں ظلے بتانے جا رہا ہوں جہاں پر اس لیول پر میسیف کمپین ہو رہی ہے مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی اے کی کمپین نہیں کر رہی تحریکہ انصاف کمپین ہی نہیں کر رہی ہے ان کو کمپین کرنے دی جا رہی ہے تو ایسی بات بلکل نہیں ہے اصل میں آپ کو دکھایا نہیں جا رہا کہ تحریکہ انصاف کمپین کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی آپ کو ہم بتاتا ہوں کہ اے نے ون سیونٹی نائن جو کہ کوٹ ادو مطلب یہ نہیں کہ فیصلہ باد یہاں کوئی لہور یہاں کوئی گجرانوالا یہاں کوئی بڑا جو سینٹرل پنجاب کا علاقہ ہے وہ نہیں یہ ایک بالکل بیک ورڈ علاقہ ہے سہود پنجاب جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے کوٹ ادو وہاں کی جو نیشنل سمبلی کا حلقہ ہے ون سیونٹی نائن ون سیونٹی نائن نیشنل سمبلی کا وہاں کا جو حلقہ ہے ناظرین اکرام وہاں سے شبیر قریشی امیدوار ہے پاکستان طریقہ انصاف کے انہوں نے گزشتہ روز وہاں پر ایک ریلی کی اور اتنی بڑی تاریخی ریلی ہے اتنی میسیف اس میں تعداد ہے عوام کی آپ دیکھیں آپ کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب اتنی پابندیوں کے باعث اتنا سب کچھ ہونے کے بعد عوام خود بخود نکل رہی ہے عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کمپین نہیں کرنے دی جاری سب کچھ ہو رہا ہے شبیر قریشی صاحب کو پہلے کاغذات نامددگی جمع نہیں کرانے دیے گئے شبیر قریشی صاحب ایک ایسے سے حصدان ہے جن کے والد صاحب بھی دو تین دفعہ ایمینے رہے یہ خود منسٹر رہے حالانکہ ان کا نام کوئی نہیں جانتا مطلب سوشل میڈرپ ایکٹیو نہیں تھے حالانکہ یہ منسٹر تھے جب عثمان ڈار صاحب کو اور ان کے ساتھ ایک آدھ اور نوجوان جو تھے خان صاحب کی کیابنٹ کے لوگ ان کو منسٹریاں دی گئی تو ایک یہ ان میں یہ بھی تھے فرح خبیب صاحب کو دی گئی تھی تو ان کو بھی دی گئی تھی منسٹری تو یہ آج بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے یہ انڈرگراؤنڈ ہوئے تھے ان کو بھی اٹھانا تھا لیکن یہ پھر بچ گئے اور گرفتار نہیں ہوئے آخر ٹائم تک جب تک الیکشن کے کاغذات جمع کرانے تھے کاغذات نامددگی ان کی بیگم جا کے جمع کراتی رہی سارا معاملہ ڈیل کرتی رہی اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے کاغذات آخرے کار جمع ہو گئے جمع آنے کے بعد اب ان کو طریقہ انصاف نے ٹکٹ بھی دے دی لازٹ ٹائم ان کو طریقہ انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا تھا تو انہوں نے ازاد لڑکے الیکشن جیتا جیتنے کے بعد خان صاحب کے ساتھ شمولی تختیار کی یعنی خان صاحب کے ساتھ نظریاتی طور پر وہ اٹھاچ ہے ان کا کوئی طرح کا تعلق نہیں ہے کہ صرف خان صاحب کا نام یوز کر کے ووٹ لینا ہے تو ان کی حلقے میں ایک عزت ایک ورث ہے ایک نام ہے ان کے والد صاحب کا ان کا اپنا یہی وجہ ہے کہ ان کو اس دفعہ خان صاحب نے ٹکٹ بھی دیا ان پر اعتماد کیا اور وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو انہوں نے جتنی بڑی وام پر ریلی کی ہے وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اتنی پر بندیوں کے باعث اس لیول پر ریلی نکل سکتی ہے وام خود نکلے گی دوسرا ناظرین کہ ہم سیالکورٹ کا آپ دیکھ لیں سیالکورٹ میں ریہانہ امتیاز ڈار جو کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ ہے وہ الیکشن ڈیل کر رہی ہیں الیکشن لیڈ کر رہی ہیں اب وہ آپ دیکھیں وہ گلی گلی گر تک جا رہی ہیں وہ لوگوں کے گروں میں جا کے الیکشن ڈیل کر رہی ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہی ہیں اب ہوا یہ ہے کہ وہ جب کسی کو دعوت دیتی ہے تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ آ کی رہی ہیں آپ تو ہماری ماں جیسے ہیں آپ گرجہ کے ارام سے بیٹھیں آپ کو ووٹ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو تو ہم خود ووٹ دیں گے تو یہ ناظرین اکرام مطلب پی ٹی آئی کی تحریکہ انصاف کی لوگ ان کو ووٹ دیں گے آپ نے ووٹ تقسیم کر لیا آپ نے پنجاب میں بڑا کچھ مینج کر لیا اب دیکھیں ہوا کچھ یوں ہے کہ پنجاب میں چونکہ پہلے تو دو تین چیزیں تھی ایک تو تحریکہ انصاف کو آؤٹ کیا گیا ساری گیم سے دوسرا تحریکہ انصاف سے ان کا بلے کا نشان چھنا گیا اور اس کے بعد کیا یہ گیا کہ ہر علکے میں ازاد امیدوار اب تحریکہ انصاف نے تو لوگ نامزت کر دئیے لیکن تحریکہ انصاف کی ٹگٹ لینے کے لیے ہر علکے میں دو دو تین تین لوگ ہیں اب دو دو تین تین لوگ اب ایک بندہ جس کو ٹگٹ دی گئی ہے وہ بھی ازاد کھڑا ہے جس کو نہیں دی گئی وہ بھی ازاد کھڑا ہے اب تینوں نے تصویر عمران خان صاحب کی استعمال کرنی ہے تو اب اس طرح ووڈ تقسیم ہوگا گیم یہ کی گئی ہے اصل میں کہ بلے کا نشان لے کر کوئی اور نشان نہ دینے کے پیچھے سٹریٹیجی یہ تھی کہ خان صاحب کا ووڈ تقسیم ہو جائے گا اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود اب واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض جگہوں پہ ووڈ تقسیم ہوا بھی ہے اس کی وجہ سے لیکن اس کے بعد بھی اب جہاں سے ان کو لگتا تھا عمران خان صاحب کے مخالفین کو کہ کچھ ہلکے ایسے ہیں اس نے بھی خان صاحب کی تصویر استعمال کی اس نے بھی استعمال کی پھر بھی جو ہے وہ خان صاحب کا جو کینڈیٹ ہے وہ کینڈیٹ اگر کھڑا ہوا تو وہ جیت جائے گا تو اب انہوں نے ان حلکوں کو بھی اندرونی گیم کروا کے جب ٹکٹس تقسیم ہوئی تو ٹکٹس میں اس طرح کی گیم کروای ہے جیسے بھی ہے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اگر تحریک انصاف خود چاہے تو جب ایک ایسے امیدوار کو جو پانچ سال سے ہلکے میں موجود ہے جو پانچ سال سے ہلکے میں میند کر رہا ہے تین سے چار الیکشنز کونٹیسٹ کر چکا ہے تیس تیس چالیس سال کی اس کی بیگرونڈ ہے اس کو چھوڑ کے ایک وکیل کو ٹگر دے دی جس کو کچھ جانتا نہیں ہے تو یہ کام بہت ساری ہلکوں میں ہوا ہے ٹگر دے دی کسی وکیل کو جس کو کچھ جانتا ہی نہیں ہے یہ ایک جگہ پہ نہیں بہت ساری جگہوں پہ ہوا ہے وکیل کاٹ کھیلا گیا ہے اور اندر سے ہوا ہے ٹکٹر تحریک انصاف کے جو اس وقت ذیمہ دار ہیں انہوں نے دیئے ہیں تو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ انہوں نے بعض جگہوں پہ ایسا کیا ہے کہ یہ کام کر کے انہوں نے اپنی وہاں سے سیٹ ختم کروائی ہے وانٹ سیڈیل مقابلہ رہا گیا اب آپ کو میں دو اس میں اگزیمپلز دوں گا ایک تو وہ اینے سیونٹی ٹو پسرور ہے وہاں پر چودری غلامباد صاحب جو ہے وہ امیدوار ہیں اس کے پاکستان طریقہ انصاف کے لاسٹ ٹائم دوہزر اٹھارہ میں امیدوار تھے اور ان کے مخالف پاکستان مسلم ملک نون کے زہد آمد خان صاحب جو کے سابق مستر ہیں ان کے بیٹے علی زہد صاحب ہیں تو وہ لاسٹ ٹائم ان سے کو تین کو زار ووٹ سے آ رہے تھے نائنٹی فور تھاوزن ووٹ نے لیے تھے غلامباد صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر اور دوسری بلکہ اس الیکشن کو بلکہ بڑا کہا گیا وہ جیت گئے تھے ان کی جیتے ہوئے الیکشن ہڑایا گیا مطلب ایک بڑا ٹاف مقابلہ ہوا تھا لاسٹ ٹائم اب غلامباد صاحب وہ ہیں جو پہلے سبائی وزیر بھی رہ چکے اور وہ کوئی ایٹی ایٹ سے ایٹی ایٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور زلفکار لی بوٹو صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں پیپلز پارٹی میں تھے اب وہ پی ٹی ای میں آگئے پی ٹی ای میں آئے تو اب انہوں نے ان کے بیٹے کو بھی خان صاحب نے ٹکٹ دیا تھا ایسا نباس ایڈوکیٹ اسی ہلکے کے نیچے پی پی کا ٹکٹ اب وہ دونوں خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی سارے دور میں جب دورے فستائیت ہوئی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے اب ہوا یہ ہے کہ اب جب ٹکٹیں تقسیم ہونی تھی جب خان صاحب نے خود ٹکٹیں دی تھی تو ان کے بیٹے کو ٹکٹ دی گئی تھی اور ان کی اپنی ٹکٹ بھی کنفرم تھی اب ہوا یہ ہے کہ ان کے ایم اینے کا جو ٹکٹ تھا وہ ٹکٹ غلامباز صاحب کی بجائے دے دیا گیا ہے چودری امجد باجوا صاحب ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور وہ جو ہیں وہ پہلے دو دفعہ ایم اینے کا الیکشن لڑ چکے ہیں پیٹے کی ٹکٹ پر اور سوری ایم پی کا الیکشن لڑ چکے ہیں پیٹے کی ٹکٹ پر ان نے جو اس وقت وہاں پر ایک سو اٹھالیس آئی تھیں تو ایک دفعہ وہ وہاں سے الیکشن ہارے ہیں جناب دو ہزار اٹھارہ میں سولان ہزار ووٹوں سے چودری جو ہے امجد باجوا صاحب دوسری دفعہ وہ دو ہزار تیرہ میں انہوں نے الیکشن پہلی دفعہ لڑا تھا تیرہ میں انتخابی سیاست کی طرف آئے تھے اور وہ دونوں دفعہ ہارے ہیں اب غلامباز صاحب جیسے بندے کو چھوڑ کر جس نے لازٹ ٹائم صرف تین ہزار کی لیڈ سے ہارا تھا اس کو چھوڑ کر چودری امجد باجوا صاحب کو امپی کی ٹکٹ دینے کی بجائے امینی کی ٹکٹ دے دی مطلب مجھے کوئی ان سے اختلاف نہیں ہے نہ انہوں نے کوئی مسئلہ ہے کہ چودری امجد باجوا صاحب ٹھیک ہینڈیٹ نہیں ہے تو یہ بات ایک اصولی بات ہے کہ جب آپ نے ایک بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اس نے الیکشن کنٹسٹ کیا تین ہزار ووٹوں کی صرف اس کی لیڈ تھی آپ نے اس کو ٹگر دینے کے بجائے کسی اور کو دے دیا تو مطلب یہ ہی ہوا نا کہ اگر وہ بھی کھڑا ہو گیا مطلب مجھے باجوا صاحب امینی کے لیکشنوں پر کھڑے ہو گئے ہیں غلامباز صاحب بھی کھڑے ہو جائیں فرض کرنی ازاد میرا نہیں خیال وہ کھڑے ہوں گے اگر کھڑے ہو گئے تو ان کا بھی چالیس پچاس ہزار ووٹ وہ اپنا لے دیں گے تیس ہزار ان کا پرسنل ووٹ بھی ہو گا لوگوں کو بھی پتا ہے کہ طریقہ انصاف کا بندہ یہ ہی ہے کیونکہ اس نے پانچ سال عمران خان صاحب کے نام پر کمبین کی ہے تو اب یہ ساری گیم آپ کے سامنے ہے اس سب کے باوجود ان کو ٹگر دینے کی بجائے ان کو ٹگر دے دی گی اور یہ ایک میرے خیال سے ایک بے وکوفی ہے دوسرا ایک اور آپ کو بتاتا ہوں پی پی ایک سو اسی ہے قصور میں وہاں پر وقاس موکل ہیں جو کہ ان کے والد صاحب سپیکر رہے ہیں پنجاب سمبلی کے اور ان کو جناب وہ دوہزار تیرہ میں الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور اٹھارہ میں وہ کچھ ووٹوں سے ہارے تھے ان کو چھوڑ کر طریقہ انصاف نے جناب ٹگر دے دیا دوہد اسلام دوگر کو جتنے زندگی میں کوئی الیکشن لڑائی نہیں ہے تو یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے تو ابھی کے لئے تنے ہم جیتے آپ سے ملاقات اترے گے اللہ حافظ